بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راچہ آپ کے اپنے شو فلے آن میں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اس وقت ورلڈ کپ کا بخار چڑھا ہوا ہے اور آج سے ٹاپ ٹویلو ٹیمز کے درمیان مقابلہ جاری ہونے جا رہا ہے اور اس سیگمنٹ کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں انہیں ڈیمیسٹک کرکٹ ٹیم کا ایکسپیرین پچیس سال سے ہے اور وہ مختلف ممالک میں کرکٹ کھیل چکے ہیں یو اے کی پیچیز پہ ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اور اس وقت بھی وہ کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کے جو ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں شفیق احمد ہمارے ساتھ ہے میں ان کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم شفیق صاحب کیا حال ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تو جناظرین جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹوٹل چھے آل ریڈی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو چکے ہیں اور یہ ساتھ ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اس سے پہلے دو دفعہ ویسٹ انڈیز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اٹھا چکا ہے ایک دفعہ پاکستان اور ایک دفعہ انڈیا اور ایک دفعہ انگلینڈ اور سری لنکا اٹھا چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ورلڈ کپ کون اٹھائے گا آج کا جو ہمارا مقابلہ ہے وہ آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے درمیان ہے پہلا ٹی ٹوئنٹی کا ٹاپ ٹوئنٹی مقابلہ ہے اس بار میں آپ کیا کہتے ہیں گونسی ٹیم فیوریٹ ہوگی آج کا اوپننگ میچ ہے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا جو آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے مابین کھلا جا رہا ہے بڑا اچھا مقابلہ ہونے کی توقع ہے دونوں ٹیمیں بہت ہی ایکسپیرینس ہے ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے آسٹریلیا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے جبکہ ساؤت افریقہ بھی نوجوان ٹیم ہے ان کے پاس ان کا بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے آج کل اس ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو کھیلنے کا تو بہت ہی اچھا میچ ہونے جا رہا ہے آج کا انشاءاللہ شاہیکین کو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا اور آپ یہ دیکھیں اس وقت ٹوٹل جو آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے درمیان میچز ہیں وہ اکیس ٹی ٹوئنٹی میچز ہو چکے ہیں جس میں آسٹریلیا کا پلڑا بھاری ہے اس وقت آسٹریلیا جو ہے نا زیادہ میچز جیتے کھڑا ہے جبکہ ساؤت افریقہ کم لاسٹ مارچ میچز کی بات کریں اس میں بھی آسٹریلیا نے تین جیتے ہیں اور ساؤت افریقہ نے دو جو اس وقت تو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے لگا ہے جی بلکل ایسی ہے آسٹریلیا کا پلڑا بھاری ہے اس کے پاس ایک ایکسپیرینس ٹیم ہے خاص طور پر ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے ان کی بولنگ لائن اپ بہت اچھی ہے ان کی بیڈنگ لائن اپ میں ایرم فینچ اور سٹیف سمیت نیچے سے ان کے ڈسٹیکٹو بیٹس مین ہیں گلین میکسول ہیں ان کے پاس ٹونرز ہیں ان کے پاس کیری ہیں بہت اچھی ان کی بیڈنگ لائن اپ بنتی ہے آل رونڈر ان کے پاس بہت اچھی ہیں جبکہ سعود افریقہ کی ٹیم کے حوالے سے بعد ان کی ٹیم تھوڑا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ان کے اپنے اندر کے مسائل ہیں اور کمپیرٹیولی ینگ ٹیم ہے سعود افریقہ کے پاس اس وقت لیکن انرجیٹنگ ہے وہ لوگ لیکن پاکستان کے ساتھ آپ نے میچ دیکھا ہوگا کافی بہت اچھا کھیلے ہیں سعود افریقہ والے اور ان ٹائم پہ پاکستان سے وہ میچ آخری آور میں انہوں نے کھیچ لیا بہت انرجیٹک ہو کے کھیلے ہیں اور مذہب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سعود افریقہ سے ایک تو یہ چھوٹا فارمیٹ ہے اس میں کوئی بھی ٹیم کو آپ اتنا بڑا مارجن نہیں دیتے کہ یہ ٹیم ون سیڈن میچ جیتے گی چھوٹا فارمیٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ٹیم دو چار آور میں آسٹیننگ کر کے میچ کو ایک سائیڈ پہ کر دیتی ہے اور جیسے پاکستان کے اخلاف ہم آپ میچ کی آپ کو بتائیں کہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ آخری تین آور میں سعود افریقہ میچ جیتا ہے اس سے پہلے پاکستان جیت رہا تھا تو یہ چھوٹے فارمیٹ کی یہ بڑی خوبی ہے یہ بھی خاصیت ہے کہ شائقین کو کسی بھی وقت وہ ریلیکس نہیں ہونے دیتے کہ اب آپ ریلیکس ہو جائیں میچ جیت گئے ہیں اچھا آج کے میچ کے حوالے سے اسٹریلیا اور سعود افریقہ کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹاوس جیت کر کیا کرنا چاہیے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے باولنگ کرنی چاہیے یہاں پہ چونکہ سپینرز بڑے افیکٹیو ہوں گے یہ ٹورنمنٹ باولنگ کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ یہ سپینرز کا ٹورنمنٹ ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا تو آج کے اس میں میرے خیال میں جو ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تاکہ وہاں کے وکٹس بڑے فرینلی بیٹنگ فرینلی ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے رنز بنتے ہیں لمبے لمبے چکے لگتے ہیں وہاں پہ اور اس حوالے سے یہاں پہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک اچھا تارگر سیٹ کیا جا سکتا ہے جس کے بعد آپ محالف تیم کی بیٹنگ کو آپ پریشرائز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی باولنگ لائن اپ اچھی ہو سٹرونگ ہو تو اگر آپ فرس باولنگ کریں پھر بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے اگر آپ کی باولنگ اچھی ہے تو اس کو آپ ڈیفنڈ کی طرف جاتے ہیں جب بھی آپ کی سوٹینڈ اگر باولنگ ہے تو آپ بیٹنگ بیٹنگ کو پہلے چانچ دیتے ہیں کہ آپ تارگر تیٹ کریں آپ ایک سو پچاس کریں ایک سو چالیس کریں اگر ایک سو ون سکسی پلس کریں تو ویلنگ گوڈ تو اگر آپ کی باولنگ اچھی تو آپ ایک سو چالیس بھی دیفنڈ کر سکتے ہیں آج کی پیچ کے حوالے سے کتنا ون سیونٹی یہ اچھا ٹوٹل ہو سکتا ہے اس سے کم کمپیٹیبل ہو سکتا ہے پیچھے اگر ہم پاس میں بھی دیکھے بڑے انٹرسٹنگ مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں اور آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا میچ بڑے دیکھنے والا ہوگا اور انہوں نے اپننگ میں اتنا مدے کا میچ رکھ دیا کہ ہم بہت زیادہ انٹرٹین ہو سکتے ہیں اس میں اگر آپ کی باتا ہوں کہ یہ دونوں ٹیمیں وہ تھوٹا سا پڑے لیکی کرکٹ بہت زیادہ کھیلتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس اپنے اینالیسٹ بہت ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ویگنس دیکھتے ہیں اپنی سٹرٹین دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ مطلب ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا میچ ہونے جا رہا ہے اسٹریلیا کے ایک تیم آن پیپر آپ کو ایکسپیرینس لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن فوت فریقہ ان کو آسانی سے جانے نہیں دیں گے بلکل دیکھتے رہتے ہیں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ٹاس ہوگا دیکھتے ہیں ٹاس کون جیتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑا سا کل کے ایک کانٹے دار مقابلے کے بارے میں انڈیا اور پاکستان ایک الگ ہی مطلب ہمارا ایک جوش الگ ہوتا ہے ایک الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہ ورلڈ کپ میچ ہے یہ نہ کہ صرف سب کانٹینٹ پاکستان انڈیا کے لیے پوری دنیا کے لیے یہ ورلڈ کپ کا میچ ہے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ایک ٹیم دوبارہ دوسری ٹیم کے خلاف کسی میچ میں آ جائے اگر پاکستان انڈیا کا دوبارہ میچ فائنل ہی ہو سکتا ہے اس سے پہلے دوبارہ میچ ہی ہو سکتا تو یہ ورلڈ کپ کا سب سے اہم اور سب سے نیل بائٹنگ میچ اسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کے لیے آئی سی سی سپیشل پلان کرتا ہے سپیشل ڈیز میں یہ میچ رکھتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ کراؤڈ آ سکے زیادہ زیادہ ٹی وی پر دنیا یہ میچ دیکھ سکے تو یہ ورلڈ کپ کا سب سے اہم میچ ہوتا ہے اور ٹکٹس ایسے بکھی دیں ایسے دو تین گھنٹوں میں آپ کے سارے ٹکٹس ریل ہو جاتی ہیں اور ابھی بھی آپ کے ورلڈ کپ کے کافی میچز ہوں گے جن کی ٹکٹس ابھی بھی آویلیبل ہوں گے لیکن انڈیا اور پاکستان کی تو دو گھنٹے میں بھی گئی ساری بھی گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور انڈیا کے زیادہ جو جتنے بھی ورلڈ کپ کے مقابلے وہ انڈیا ہی ڈومیننٹ رہا ہے انڈیا ہی جیتا رہا ہے لیکن ایک جو آئی سی سی کا ایویٹس تھا وہ تھا چیمپین ٹرافی کا فائنل اس میں پاکستان نے انڈیا سے وہ میچ جیتا تھا تو آج کے میچ کو کل کے میچ کو کیسا دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بہت اچھا میچ ہونے جا رہا ہے دونوں طرف سے پریشر ہے ٹیموں پہ پریشر ہے پبلک بھی تھوڑا سا پریشرائز ہوئی ہے کیا بنے گا ہم سیون زیرو ہیں ورلڈ کپ میں آج تک ہم انڈیا سے نہیں چیت پائے ابھی ہمارے ٹیم بھی تھوڑی سی ہمارے کیپٹن بھی نئے ہیں ینگ ہیں اور تھوڑی سی ان ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں انڈیا کے مقابلے ان کے پاس بڑا واست ایکسپیرینس ہے ان کے سارے پلیئرز ان کا آئی پیل کا بہت واست ایکسپیرینس ہوتا ہے ورلڈ کلاس پلیئر کے ان کے ڈومیسٹک پلیئر ورلڈ کلاس پلیئر کے مقابلے میں کھیل کے آر ایڈی ان کو ایک ہوتا ہے کہ کھیلنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کراؤڈ کے سامنے کھیلنے کا اچھے بالرز اچھے بیٹسمننوں کے سامنے کھیلنے کا تو اس میں ہم تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں لیکن ہمارے جذبے بہت جوان ہیں ہماری ٹیم میں نئے لڑکے ہیں بہت انرجیٹنگ ہیں بہت تلینٹنٹ ہے تو یہ ایک اچھا میچ ہونے جا رہا ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے میچز پچھلے پریویس ریکارڈ کو ہمارے پاس پلس پوائنٹ ایک طرف سے مجھے یہ لگتا ہے یو اے گراؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کے اگنس یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کافی عصے تک ہمارا ہوم گراؤنڈ رہا ہے ہمارے پلئر بہت آویر ہیں وہاں کے کنڈیشن سے وہاں کے وکٹ سے تو یہ ہمارے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن انڈیا کو بھی وہاں پہ کم ایکسپینئنس نہیں ہے ابھی ریسنلی انہوں نے ای پیل اپنا وہاں پہ کھیلا تو ان کے پاس بھی اچھا ایکسپینئنس ہے وہاں پہ کھیلنے کا پھر وہاں کی کنڈیشن کو زیادہ ڈیورن نہیں ہوتی پاکستان انڈیا سے زیادہ ڈیورن نہیں ہوتی سلو وکٹ ہوتی ہیں سپینئرز کو ہلپ ملتی ہے آپ تو وہاں کافی عصا کھیلتے رہے ہیں ہاں جی میں شارجہ میں کھیلا ہوں شارجہ کا گراؤنڈ چھوٹا گراؤنڈ ہے وہاں پہ لمبال میں چھکے بھی لگتے ہیں وکٹ ان کا عام طور پر بڑا بیٹنگ فرینڈلی ہوتا ہے ابھی ایک نیا وکٹ بنیا ہے وہاں پہ اس کا ابھی بہیو پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے لیکن عام طور پر وہاں پہ بڑے رنز بنتے ہیں بلکل اچھا آپ اگر آپ دیکھیں کل اناؤنس کیا ہے ٹاپ ٹویلز کھلاڑیوں کو تو اس میں ایک ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ حیدر علی یا آصف علی آپ کو کیا لگتا ہے کس کو مطلب کھلانا چاہیے ٹویلز شاید اناؤنس ہوئی ہے آج پاکستان کی تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے جو ٹویلز پلیئر ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ کل وہ میندی پرپیر ہو گئے ہیں وہ کھیلنے جاہے زادہ تر اس میں ایکسپیرینس ہے ہمارے پر فکر زمان ہے شوہر ملک ہے حفیظ ہیں تو آپ نے جس سلوٹ کی بات کی ہے وہ آصف یا حیدر علی بالکل تو میرے خیال میں میں چاہتا ہوں کہ حیدر علی کھیلے کیونکہ اس کو میں تھوڑا سے اعج دوں گا کہ اس بیری ینگ تو انجیٹک ہے وہ ہمارے پی ایسل میں بھی ہمارے دومیسٹر میں لبے لبے چھکے ماہاتگ ہے تو آپ اسیف کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بھی کوئی ایتنا دادہ ایکسپیرینس نہیں ہے دس پندرہ میچے ہیں اس کے تو اس کا بھی دنا ایکسپیریئیس نہیں ہے ہیدر علی کو اج ایک یک یک ہے پھر اچھا فیلدر بھی ہے وہ اور مطلب ایک ینگ لڑکا ہمیں ایک بڑے میچ میں ایک بڑا پلیئر مل سکتا ہے بالکل لیکن آپ یہ دیکھیں آسف علی کی لاسٹ جو وام اپ میچ تھا اس میں اچھی پرفارمنس رہی ہے تھوڑی سی نا اس لائن اپ پہ تو اس کو بھی مطلب چانس دیا جا سکتا ہے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ان کو بھی اپنی بہت اچھی رہے گی انشاءاللہ بابر آدم اور رزوان کی انڈیا کے گینسٹ اور یہ کہا گیا ہے کہ فخر کو ون ڈاؤن لائے جائے پریویس وام اپ پیچ میں اگر آپ دیکھیں تو ون ڈاؤن میں حفیظ کو لائے گیا جو کہ صفر پر آؤٹ ہوا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کا میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا اس میں ون ڈاؤن پر فخر کو لائے جو کہ بہت کنسیسٹنسلی پر فارم کر رہا ہے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس کا انڈیا کے گینس بہت اچھا کرتا ہے تو انڈیا کے گینسٹ آپ کیسا دیکھتے ہیں فخر کو فخر اس کی ریسرٹ فارم بہت اچھی ہے اور پھر اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ لیفٹ ہینڈر ہے اور جی ٹیمیں موسکی ٹیمیں جو ہیں وہ سپینر سے سٹارٹ کریں گی ان کنڈیشن میں اپنے ایک ہینڈر سے سپینر کو یوٹلائز کریں گی اور فخر نمبر تین پر کھیل سکتا ہے اچھی چوائس ہے ایک تو وہ لیفٹ ہینڈر ہے لیک سپینر کو اور خبی سپینر کو وہ میڈ ویکٹ اور میڈ آن کے اوپر سے آرام سے مار سکتا ہے جو اس کے سب سے اچھے شوٹس ہیں وہ ٹانگ رکھ کے میڈ ویکٹ کے اوپر سے مارتا ہے حفیظ ہمارا سب سے ایک سپینرس پلیئر ہے اس کا فارم میں آنا اس کا رنز کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ میچ جیتنا مشکل ہو جائے گا ہمیں لیکن نمبر تین پر آپ کنڈیشن بعض اوقات کیپٹن ڈیسائیڈ کرتا ہے موقع پر کہ بعض اوقات پہلے آور میں ویکٹ گر جاتا ہے بعض اوقات آپ کے اپننگ پارٹنشپ جو ماشاءاللہ سے ہماری پچھلے دس پندرہ بیس میچے سے ریزوان اور بابر کی بڑی اچھی چلیا آرہی ہے ہم پچاس رنز سارٹ زنز کا پارٹنشپ دیتے ہیں یہ لوگ تو اس طرح دیال میں کیپٹن ڈیسین لیتا ہے کہ اب سیچویشن کے مطابق حفیظ کو بلائے جائے حیدر علی کو بلائے جا سکتا ہے اگر اچھا سارٹ مل جاتا ہے آپ کو اوپر سے بڑے پارٹنشپ ایٹی نائنٹی پہ گئی تو پھر سٹریٹیجی تبدیل کی جا سکتی ہے تو آپ اب بات کرتے ہیں بابر آدم کی کور درائیب کے حوالے سے کور درائیب تو بابر آدم سے اچھی کوئی کھیل ہی نہیں سکتا تو یہ بڑا ایج ہوگا ہمیں بابر آدم کا ٹیو ٹویٹی میں آل دو وہ اتنے زیادہ سکسس تو نہیں مارتے لیکن کور درائیب کی وجہ سے وہ اچھے اچھا کھیل جاتے ہیں ٹرےڈ مارک شارٹ ورلڈ بیسٹ کور درائیب بابر آدم کا اور وہ پورا بیٹس من ہے وہ گسلوگر نہیں ہے مطلب حیدر علی ٹائپ آسف ٹائپ کوئی بڑا چھکے ماننا والے بیٹس من ہے وہ پورا بیٹس من ہے وہ ایسا بیٹس من ہے وہ تیس بالوں پر ساٹھ کر کے دے سکتا ہے ستر کر کے دے سکتا ہے وہ اپنا اس کو بال ملے گا وہ اس پر شارٹ مارے گا نہیں تو وہ چلائے گا اور ایسا بیٹس من بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس ایکسپیرینس میں شوہ ملک حفیظ بھی ہیں لیکن اوپر سے آپ کو ایک لمبی پارنشپ کے لیے بابر کا ہونا بہت ضروری شوہ ملک کی بات کیے تو شوہ ملک کی یاد ہے ہی انڈیا کی خلاف اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے یو اے میں سب سے اچھا ریکارڈ شوہ ملک ہے اور ایکسپیرینس بیٹس من ایک لاسٹ مجھے اس کا میچ یاد ہے ملتان سلطان کے اگینسٹ فائنل میچ تھا اور شوہ ملک آلموس ملتان سلطان سے وہ میچ کھیچ کے جانے لگا تھا ایکسپیرینس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا چھوٹا فارمنٹ وہ تو ویسے ہی آج کل چھوٹا فارمنٹ کھیل رہے ہیں وانڈی ٹیسٹ میچز وہ نہیں کھیلتے تو اور پوری دنیا کی لیگز وہ کھیلتے ہیں وڑا واست ایکسپیرینس ہے اور میرے خیل میں دنیا میں سب سے زیادہ ٹی ٹوینڈی رنس بھی ملک کے ہیں تو یہ بڑا کروشل رول پلے کرے گا پاکستان ٹیم کی جیت کے لیے وہ نیچے آتے ہیں نمبر پانچ پہ نمبر چھے پہ بیٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ وہ ٹیم کو سنفالتے ہیں اور رنس بھی کرتے ہیں بڑے رنس بھی کرتے ہیں وہاں پہ تو ملک کا ہونا اور پرفارم کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اچھا اب سپن بالنگ کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاس تین آپشن ہے اماد وسیم شاداب اور تیسرا حفیظ شوئے ملک کو کافی عرصے سے نہیں ایٹلائز کیا جارہا لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو ریگولر سپنر ہیں وہ اماد اور شاداب اور اماد وسیم ہیں لیکن حفیظ کم رنس کی وجہ سے اس کو بھی ہم ایٹلائز کیا سکتے ہیں جی بالکل یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جس ٹیم کے پاس اچھے سپنرز ہوں گے اور وہ پرفارم کریں گے ان کے جیتنے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے اور ہمارے پاس اچھے سپنرز ہیں ہم اوپر سے اماد نیا بال کرتے ہیں وہ ایک اینڈ سے انپلیابل ہو چکے ہوئے ہیں اور جیسی سرکل کھولے گا ہم حفیظ کو اوپر سے بھی ہم ان سے بالکل وہ نیا بال بھی کرتے ہیں خاص طور پر جب کہ خبے بیٹسمن لیفٹ ہینڈر اوپن کے لیے آتے ہیں تو ان کے خلاف وہ بہت ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے خبے بیٹسمنوں کو وہ بہت اچھا بالکل کرتے ہیں تو حفیظ اوپر سے بھی بالکل کرتے ہیں کیونکہ 12 من جتنے بھی سیکھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شاداب بھی ہیں اماد بھی ہیں وہ بھی ہیں تو ایک انہوں نے کھلاڑی سکپ کرنا ہے تو اب فاسٹ بالکل پیسر کی طرف آتے ہیں شاہین افریدے تو نو ڈاوٹ ہمارا بہت قیمتی سرمایا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں پچھلے کچھ مچز میں تھک گئے تھے لیکن ویسے ہمارے لئے بہت اچھے فاسٹ بالکل ہر اس روف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے چیف سلیکٹر صاحب وسیم صاحب نے ان کی بہت تعریف کی کہ ان سے اچھا ڈیتھ بالر کوئی نہیں ہے وہ ڈیتھ آور میں بالنگ کرتے ہیں یورکر مارتے ہیں پیسی ہیں بہت زیادہ اور میں آپ کو بتا دل ان کا ٹیپ بال کا بہت واس ایکسپیرینس ہے وہ اصل میں ٹیپ بالز ان کا گراس روٹ کریکٹ وہ ٹیپ بال ہے وہاں پہ وہ بہت اصحاب ان کا ایک نام کمایا تو لاہور کلندر نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جہاں سے وہ ورکے آیا اور پاکستان ٹیم میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہار اس روو بہت پیسی ہیں ایک سو پچاس پہ ایک سو پہنٹالیس پہ وہ مسلسل بالکر تھی ہیں بہت تو حالانکہ اس میں واما مہجو میں انہوں نے تھوڑے سے رنز دی ہیں لیکن چیف سلیکٹر صاحب کے وہ بڑے پسندیدہ بالر ہیں چیف سلیکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ in 2021 میں بہت زیادہ بیٹس لے چک ہیں ہائی ایسٹ رکر تکر ہیں جس بھی طاغنت میں تو اس بجی سے بھی وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں نہیں نو ڈاوڈ وہ وہ بیکٹ سلیکٹے ہیں ہر کنڈیشن میں انہوں نے نی بکٹ نہیں ہیں لیکن رنز بہت زیادہ رنز لیگڑے ہیں رنز لیگ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ ہم مطمین ہیں شاہین ہمارے ہمارے طرم کارڈ بولر ہیں اور اور حسن علی بھی اچھی فارم میں اچھی بال کرتے ہیں وہ مکس کرتے ہیں سلو اور ون کرتے ہیں جو آر کر اچھا کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہے ایک شاداب پہ اور ایک ہارس پہ تو ہوفیلی انشاءاللہ ہارس اور شاداب دونوں کل اچھا پرفارم کریں اور پاکستان کے پبلک کو عوام کو ایک خوشیاں دیں جی بلکل ہم بھی یہ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس زفاہ جو ہے نب پاکستان کی عوام کو خوشیاں ملے گی اسی طرح بلکل جس طرح چیمپین ٹرافی کے فائنل میں ملی تھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ٹیم الحمدللہ آگے جا رہی ہے وہ پرفارم کرے اچھا کھیلے اس میں چاہے ہمارے اوپننگ بیٹس مین ہے چاہے ہمارا میڈل آرڈر ہے چاہے سپن والا ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے چاہے فاس بالنگ یہ پورا ٹیم برک سے ہی ہم کھیل کے اس میچ کو جی سکتے ہیں اور اس میں تمام کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے فیلڈنگ آپ کو بتائے کیچز مندی ویچز تو اگر کہیں پہ ڈراپ ہوا کہیں پہ مسئلہ ہوا تو وہ بہت زیادہ ہوگا آپ کو یاد ہوگا چیمپین ٹرافی میں بھومرا کی ایک نو بال جس پہ فخر زمان کیچ آؤٹ ہوئے تھے اور پھر اسی فخر زمان نے سنچری بنائی تھے اور وہ چیمپین ٹرافی ہم جیتے تھے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی میسٹیک ہمارے میچ کو لے جاتی ہے یہ بڑی کریکٹ ہے اس کا ہائیس لیول پہ کریکٹ ہے وہاں پہ غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے فیلڈنگ میں اگر آپ کسی بڑے بیٹسپین کا کیچ چھوڑتے ہیں کسی رانوٹ مس کرتے ہیں اس میں روش شرما و ویرات کولی کے الگاہول آج کل ان کا بڑا پاوم ہے ان کو ٹرم کارڈ کہہ رہے ہیں تو ہماری فیلڈنگ کو بڑا محنت کرنی ہوگی کل کسی قسم کا چانسز نہیں دینا ہوگا ان کو اور جو بھی ان کو کوئی چانس ملتا ہے اس کو آوائل کرنا ہوگا ہمارے پاس ایکسپیرینس پلین ہیں تھوڑا سا ایجڈ ہیں لیکن ایکسپیرینس ہیں شوئے ملک بہت اچھے فیلڈر ہیں حفیظ اچھے فیلڈر ہیں اس میں شاداب بہت اچھے فیلڈر ہیں تو فیلڈنگ کا بہت رول ہوتا ہے اگر آپ ٹی ٹوانٹی میں پندرہ بیس رنز روگ لیتے ہیں ایک آزا نور کر دیتے ہیں ایک آر اچھا کیچ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو پچاس ساٹھ ستر رنز کا گیپ بنا دیتے ہیں تو اگر یہی آپ کلیپس کرتے ہیں فیلڈنگ میس کرتے ہیں کیچی چھوڑتے ہیں تو آپ ساٹھ ساٹھ رنز آپ زیادہ کر دیتے ہیں بلکل تو یہ ایک رول تو ہے تو آپ کیا لگتا ہے کل کے میچ میں اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرے تو کتنا میں یہ کہتا ہوں ٹو ہنڈرڈر تک تو جائے یہ ٹوٹل سکور ایوننگ میں میچ ہے میرے خیال میں شام سات بجے میچ ہے تو وہاں پہ تھوڑا دیو فیکٹر بھی ہوگا تو ایکسپرٹس کے مطابق وہاں پہ سیکنڈ بیٹنگ تھوڑا سا آسان دے گی توڑا دیو ہوگی بولرز کو بالگریپ کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوگا تو جس کی وجہ سے بیٹسمنوں کو تھوڑی سی آسانی ہوگی رنز کرنے میں تو پہلے اگر بیٹنگ کرتی ہے پاکستان کی ٹیم تو آبیسلی ون سیونٹی پلس ٹو ہنڈر کے قریب رنز کرنا ہوگی کیونکہ سیکنڈ میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بالنگ تھوڑی مشکل ہوگی بالگریپ نہیں ہوگا ڈیو فیکٹر ہوگا تو آپ نے بیس تیس رنز زیادہ کرنے ہیں زیادہ کرنے ہیں اس کو کبر کرنے کے لیے چلے جی انشاءاللہ ہم ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے اور بہت ساری پیڈکشن بھی ہیں کہ پاکستان اس طفح جیتے گا بلکہ ایک بلینک چیک کی بھی ذکر گوا ترمیل دراجہ نے کیا تھا کہ پاکستانی ٹیم جیت گئی تو بلینک چیک ان کے لیے تیار ہے جی ایک بزنس میں ہمارے پاکستان کے ابھی وہ ڈسکلوز نہیں ہوئے تو ان کی درف سے بلینک چیک راجہ صاحب کو پہنچ چکا ہے کہ پاکستان میں جیتے اور بلینک چیک پلیئرز کے لیے اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پلیئر ان اس بلینک چیک کو کیش کروائیں انشاءاللہ ان کو کیش کروائیں اور ساتھ ساتھ بائیس کلوڑ عوام کی خوشیاں بھی کیش کروائیں بلکل آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم بڑی جذباتی ہے خاص طرح پر انڈیا اور پاکستان کے مچ کو دیکھ کے نا دل دکھتے ہیں اگر خدا نفاصل کچھ ریزلٹ اوپوزٹ ہو تو ان کے جذباتوں کو کھلاڑیوں نے خیال رکھنا ہے اور میں ہی کہتا ہوں کہ اپنی بیس پرفارمنس ہے پھر دکھ رہی ہوتا اگر زیادہ مار جانا ہو پھر تکلیف ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل والا جو میچ ہے نا وہ پاکستان کا ورلڈ کپ کل والا میچ ہی ہے ساری پبلک کے سارے پاکستان کی چیمز لیکٹر ترزیہ نگار کمنٹیٹر ہمارے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ کل کا میچ جی جائیں بیس چک پہلے راونڈ میں باہر ہو جائیں یہ سارے بھول جائیں گے سب ساری گلتی ہیں پاکستان ٹیم کی کور ہو جائیں گی اگر یہ کل والا میچ جی جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر کل والا میچ ہار جاتے ہیں تو بیس چک سمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں فائنل میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ خلش رہے گی اور پھر سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے انڈینز اور پاکستانی پبلک کی تو وہ چانس مس کر جائیں گے پاکستانی بلکل بلکہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ بلکہ دعائیں کرتی ہے پوری بائیس کروڑ عوام کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے اور کل کے اس مارکہ میں تاریخ بدل دی جائے اور شفیق صاحب میں آپ کا بہت شکر گدار ہوں آج کے آج اس پروگرام میں آئے اور بہت مزہ لگا ہوا آپ سے بات کر کے انشاءاللہ ناظرین پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکس میچ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ فی امان اللہ